موسیقی السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہاپ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین سوم آمین تو یہ تقریباً ڈیٹھ بچے کا ٹائم ہے تو آج ذرا آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی اور اٹھتے ساری ایک عجیب و غریب سی نیوز سن کے وہ دل پریشان سا ہو گیا کہ انسان رات کو تو بلکل ٹھیک ٹھیک سوتا ہے تو صبح اٹھتے ہی اس کے سامنے ایک نئی مشکل اور نیا چیلنج کھڑا ہو جاتا ہے تکلیف اپنوں کی ہو یا غیروں کی دونوں صورتوں میں عجیب سا سوچ کے دل خراب سا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور جو اس ٹائم تکلیف میں ہیں ہاؤسپیٹلز میں ہیں یا اللہ ان کو اپنے گھر میں واپس لے کیا ہے اور کبھی کسی کو ہاؤسپیٹل کا مو نہ دیکھنا پڑے میری تو یہی دعا ہے کیونکہ امی کے ٹائم پہ میں نے تقریبا تین ہفتے نون سٹاپ میں نے ہاؤسپیٹل میں گزارے تھے اور وہ ٹائم پوری زندگی کے لیے میری دماغ میں چھپ چکا ہوا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین تو آمین تو آج کچھ بھی کام کرنے کو یا کھانا پکانے کو دل نہیں کہا تھا جب فاطمہ ہوا ٹویشن چلی گئی تو اس کے بعد فریج میں لیمن پڑھے ہوئے تھے اور اتارے ہوئے تقریبا پانچ سے چھ دن ہو رہے تھے تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائیں تو ان کا جوس نکال رہی تھی میں اور اس کو جوس کو نکال کے میں فریز کر دوں گی مطلب جب کبھی ضرورت پڑھ رہی تو فریزر میں سے نکال کے اس کو میں استعمال کر سکتی ہوں کے بعد جو لیمون پودے پہ لگے میں ہیں ان کو اتار کے میں اچار بنا لوں گے تو اس کی ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ اور یہاں ماشاءاللہ سے میں نے سارے جو لیمون تھے میں ان کا جوس نکال لیا اور اب اس کو میں چھان کے فریزر میں لگا دوں گے اور اس کے جو چھلکیں ان کو میں ویسٹ میں نہیں ڈالوں گی بلکہ ان کو ڈرائے کر کے ان کا پاوڈر بھنا کے اپنے پاس سیف کر لوں گی کیونکہ بہت سکن ریمیڈیز میں لیمون پاوڈر جو ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے تو اس کو میں سیف کر لوں گے اس کے بعد شام کو میں کچن میں آگئی تھی تو ہزبن جو تھے وہ رات کو لے کر آئے تھے کچھ چکن کے پیس لے کر آئے تو فاطمہ نے اور میں نے تو کھانا کھا لیا ہوا تھا تو یہ جو چکن کے پیس پڑے تھے لیفٹ اوپر میں نے ان کو یوز کر کے اس کا کچھ مزیدار بھناتی ہو تو یہاں میں نے ایک میڈیوم سائز کا پیاز لیا ایک ٹوماٹر لیا اور تین چار میں نے جو لسن کے لیے تھے اور ایک درک کا کیوں گلیا تو سب سے پہلے میں پین میں گھی کو ملٹ کر کے اس میں لسن کو ڈال کے اچھے سے براون کرلوں گی اور پھر باقی جو اس کے چیزیں وہ اس میں ڈالوں گی جب آپ کا کچھ بنانے کو ایسے بھی میرا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ جو چکن پڑھا ہو گیا اس کو میں پیسیز کر کے اس کے تو اس کا کچھ مزیدار بناتی ہوں تو یہ یہاں پر اچھے سے براون ہو گئے تھے تو اس میں میں پیاز ڈال کے ان کو بھی ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کرلوں گے کلوری نہیں ٹینچ کرنا صرف ان کو ہلکا سا سوفٹ کرلوں گے اور ساتھ میں ہی میں نے ادرک بھی شامل کرتی تھی تھا کہ وہ بھی سوفٹ ہو جائے اور اس کو ہلکا سا بھون لوں گی اور اب جو میں نے چکن کے پیس کو میں نے اس کا الگ الگ ریشہ ریشہ کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل کر کے اس کے ساتھ اچھے سے فرائی کرلوں گے فرائی ہونے کے بعد اس کے اندر میں باقی کے جو مسائلے جاتے ہیں نمک نش ہوگی وہ ڈالوں گے یہاں پر میں نے تھوڑی سی ہلدی ڈالی تھی ہاف ٹی سپون میں نے لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے نمک ڈالا تھا اب میں اس کو اچھے سے نمک میچ کو فرائی کرلوں گے اس کے ساتھ اب یہ نیچے لگنا شروع ہو گیا تھا میں نے اس کے اندر پانی کا چھینٹا لگا کے اس کو دوبارہ سے فرائی کیا اس چکن کو زیادہ پکانا نہیں ہے بس اتنا کہ اس کے اندر اچھے سے نمک میچ جو ہے وہ اچھے سے شامل ہو جائے گی تو یہ یہاں پر اس پوائنٹ پر اچھے سے فرائی ہو چکا ہے نمک میچ بھی اچھے سے فرائی ہو چکی ہوئی ہے تو یہاں پر اس کے اندر میں ٹرماتر شامل کر دوں گی اور اس مکچر کے اندر اس کو مکس کر کے اس کو کور کر کے میں پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جو ٹرماتر ہے وہ تھوڑے سے نرم ہو جائے اور اب تکیون پانچ منٹ کے بعد جب میں نے اس کو کھولا تو ٹرماتر کے جو پیس تھے وہ گل چکے ہوئے تو ان کو تھوڑا سب میں اس کے اندر میش کر دوں گی اور یہ سوکہ دنیا ہاتھ میں مسئل کے میں نے ڈال دیا تھا اور ساتھ میں ہی میں نے اس کو چٹ پٹا بھرانے کے لیے تھوڑا سا اس میں چارٹ مسالہ بھی شامل کر دیا تھا اور یہ اب تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے ڈالا اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے اندر اب بغیر اس کو مزید ٹائم ضائع کیے میں اس کے اندر دنیا ڈال دوں گی اور ساتھ میں ہری مرچے درم موٹی موٹی کر کے کاٹ کے ڈال دوں گی ہری مرچے کھاتا تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن مجھے ان کی خوشبو جو ہے کھانے میں بہت پسند ہے اور اس کو اب مکس کر کے میں اس کے اوپر دو انڈے ڈال دوں گی اور اس کے نیچے میں نے توا رکھ دیا تھا تاکہ ہلکی آنچ کے اوپر نا جیسے چاملوں کو دم لگاتے ہیں ویسے میں اس کو دم لگا دوں گی اسے انڈے اچھی طرح سے پک جائیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اچھے سے جو انڈے تھے وہ گل گئے تھے اور کھانا بھی تیار تھا اس کے ساتھ میں نے پھلکیں بنایا تھے دیسی کے ساتھ چھوپڑ کے تو بہت مزا آتا ہے اگر بریک فاسٹ میں یہ بنایا جائے یہ لنچ میں یا ڈینر میں آپ تینوں ٹائم کسی بھی ٹائم پر آپ بنا سکتے ہیں یہ تینوں ٹائم کھانے کا مزا آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی میمبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تو یہاں پہ کالی مرچ میں اس کی اوپر چھیڑک رہی تھی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ